تار الحناطین ایک گری ہے یہ مکہ میں ہے وہاں پر امام عوضائی عبد الرحمن شامی اونیفہ سے ٹک رہا ہے اے ٹک رہا ہے تفجھو سلام دعا کر کے فورا ٹک مارا امام عوضائی نے اونیفہ پر ٹک مارا کہ تم رفیدین کیوں نہیں کرتے ہو مناظرہ شروع ہوگی کھڑے کھڑے ہائے 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 نمسعوب کی بات چل رہی ہے تو امام علیفہ کے الفاظ در سنو نا انہیں فرمایا لم یزبط حضور سے رفیدین ثابت ہی نہیں وہ آدمی بات کر رہا ہے جو سوابہ کے پاس بیٹا ہے ان سے رویہ تھی لم یزبط حضور سے رفیدین ثابت ہی نہیں توجہ چاہیے رفیدین کرو نہ کرو کوئی بات نہیں لڑائی جگلہ مناظروں کی بات نہیں ہے وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک دو طرف ادلیل موجود ہے لڑائی جگلہ مناظرے یہ بیوکوف ہی ہے لیکن آپ نے دلائل تو بیان کرنا ایک حق میں لگتا ہونا تو وہ نے کہا حضور سے ثابت نہیں آپ دخائی میں حضور سے ہیں مسلم میں حضور سے ہیں کیوں ثابت نہیں ہے تو فوراں امام علیفہ نے حضور سے سنائیں مجھے حضور سے بیان کیے اس نے اس کو اس نے اس کو نافر نے اس کو اپنے عمر میں حضور رفیدین کیے کہ میں نے حضور سے سنائی آپ کو بھئی سرسلہ تو ذہب ہے یہ تو حضور سے ہی ثابت ہے مونیفہ نے کہا مجھ سے حضور سے بیان کیے اللہ اول مرہ پہلی مردہ رفیدین کیے پھر نہیں کہے وہ منسوخ ہے اس بھی ہے کہ لم یزبط تلکہ رفیدین ثابت نہیں ہے تو ثابت تو ہیں بہت ساری احادیث ہیں احادیث تو بہت ساری ہے ثابت ہے لیکن آخری عمر تک ثابت نہیں ہے اس کی دلیل نہیں ہے رفیدین تو ثابت سلام کے وقت بھی ہے ہر اٹھتے بیٹھتے بھی اشیاء کرتا ہے یہ بھی پہلے تھا اٹھارہ جگہ پر رفیدین نہیں کرتے ہیں تھا اب نو جگہ میں اختلاف ہے اٹھارہ جگہ تو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ رفیدین منسوخ ہو نسخ کی دلیل کوئی نہیں ہے اٹھارہ جگہ پر جو ہم سے ادھر مانتے ہیں نسخ ایک حقیقی ہے نسخ ایک اشتہادی ہے نسخ ایک حقیقی ہے نسخ ایک اشتہادی ہے امام نوی نے فرمایا جو باپ پیچھے ہو وہ ناسخ ہوگا پہلے باپ کے لئے ترک رفیدین کی روایت ہمیشہ خیج گلچتا باپ کے بعد رفیدین کے بعد یہ باپ آتا ہے لہٰذا یہ نسخ اشتہادی ہے کیا ہے بارحل تمہیں حدیث سنائی تو امام عزی نے کہا آپ کی جو روایت ہے اس میں افراد زیادہ ہیں میری جو روایت ہے اس میں افراد کم ہیں اور جس میں افراد کم ہو روایت قوی ہوتی ہے وہ روایت کیا ہوتی ہے بات تو اس نے ٹھیک کی وہ نہیں فانا ہے کہ چلو مجھے جواب دو میرا استاد افضل ہے یا آپ کا کہہ آپ کا کہ ابراہیم نخعی افضل ہے یا آپ کا دادا استاد کہ ابراہیم نخعی افضل ہے ادھر دیکھو ادھر آئے ابن عمر اس کے مقابلے میں ادھر القمہ اسود آئے تو القمہ اسود جو ہے یہ تعلیتی ہے ادھر ابن عمر ہے وہ صحابی ہے تو یہاں تو یہ منیفہ کی دلیل کمزور ہو گئی نا کمزور ہو گئی نا یہ منیفہ نے فرمایا کہ بتاؤ ابن عمر کا علم زیادہ یا القمہ اسود کا تابعی کا علم زیادہ ہے یا صحابی کا یہاں پر کہ القمہ اسود کا علم زیادہ ہے القمہ اسود کا علم زیادہ ہے تو پھر آگے ابن مسعود نے فرمایا اس نے فرمایا انیفہ نے فرمایا اما عبداللہ فعبداللہ عبداللہ مسعود کو سب جانتے کہ عبداللہ مسعود کیسے ہوتے ہیں فسکت الاؤزاعی شام کا امام امام اوزاعی خاموش ہوتے اگر ابن عمر جو بچوں کے سب میں کھڑے ہوتے تھے اگر انہیں حضور کو رفیدین کرتے ہوئے ایک بار دیکھا ہے تو ابن عمر پیچھے کھڑے ہوتے تھے بڑے صحابی تھے اس نے پچاس مردبہ دیکھا مالک اور ابن عمر کہتے ہیں رفیدین نہیں ہے بڑے جو امام اور دو مالک اور ابنیفہ صحابہ کو دیکھنے والے ابنیفہ وہ کے طرف ایدین نہیں شافی احمد ہمارے بزرگ سروں کے تاج آنکوں کا سرمہ ان کے قدموں کی خاک وہ کے طرف ایدین ہیں وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں لیکن دو سو سال بعد آئے اور بخاری دو سو ستاون سال بعد آئے دو سو چپن وہ کے طرف ایدین ہے ٹھیک ہے ہی بھی ہمارے بزرگ ہیں لیکن بڑے کیا کہتے ہیں بتا جی روایتیں کیا ہیں بتا جی امام ترمیدی نے ترمیدی شریف جن نمبر ایک صفحہ چون چاس پر فرمایا ہے وبہی یقولو بعدو اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باز صحابہ رفیدین کرتے تھے باز صحابہ کون کہتا ہے امام ترمیدی باز صحابہ رفیدین یہ قرآن وعدیث نہیں ہیں امام ترمیدی کی ریمارکس ہے امام ترمیدی کی ریمارکس کو کوئی ضعیف کہہ سکتا ہے قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے یہاں عدیث ضعیف ہے یہاں یہ بات نہیں امام ترمیدی کی ریمارکس باز صحابہ رفیدین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ بہی یقول غیر واحدا من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ رفیدین نہیں کرتے ہیں اکثر صحابہ رفیدین بلے امام رفیدین وہ جو کرتے تھے وہ بھی ہمارے بزرگر وہ بھی ٹھیک ہے ابن تیمید لقیم نے فرمایا میرے شاگر مفتی رسولان شافعی وہ ہماری مذہب نماز پڑھاتے تھے رفیدین کرتے تھے اس کی بھی نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے